بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے حصہ نصر ہے اس میں اسوائی حسنہ خاتم النبجین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کریں گے چپٹر اور اس کا خلاصہ وغیرہ اس کی ایوری تنگ اس کے بعد کلاس ورک میں آپ سوال نمبر ایک اور چار کریں گے اور چوتھے سوال کا جوز پہلا دوسرا اور تیسرا کریں گے اس کے بعد سوال نمبر پانچ بھی کریں گے پھر جو ہوم ورک ہے اس کے والے قویشن بھی کرنی ہے سوال نمبر دو تین چار اور چھے تک اور چوتھے کا پانچ وار چھتا جوز بھی مطلب یہ ہے کہ جو لیسن آپ کو دیا ہے نا آپ نے اس کے ایکسرسائز بھی ساری کرنی ہے ساری کر لیں بہتر ہے جس نے ایکسرسائز کر لی بہتر ہی ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگلا چپٹر کریں گے اپنی مدد آپ اس کا خلاصہ وغیرہ اور جو کلاس ورک اور ہوم ورک یہ دونوں کوئشنز کرنے ہیں دونوں کرنے ہیں دیکھیں جو کلاس ورک میں نہیں دی ہے وہ ہوم ورک میں دے دی ہے اس کے بعد جو چپٹر نیکسٹ ہے آپ کا آپ کریں گے ابو القاسم زہراوی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد سفارش دن لاہور کا جگرافیہ مکتوبات اقبال دوستی کا پھل یہ سارے چپٹر کرنے ہیں اور ان کی ایکسرسائز کتنے کتنی کرنی ہے آپ اس کو سٹاپ کر کے تو مارک کر لیں بک پہ اس کے بعد اور آنا گھر میں مرگیوں کا یہ اولا چپٹر کریں گے اور بس حصہ نصر اس کے بعد حصہ نظم میں آ جائیں تو حصہ نظم میں سب سے پہلے حمد ہے اس میں آپ اس کا پوری پورا آپ حمد کی تشریف وغیرہ everything کروں گے اس کے رائٹر کا نام یاد کرو گے سب کرو گے اور اس کے بعد جب ہم اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں تو سوال نمبر دو چار اور پانچ اور ہومک والا بھی اگر ایڈ کریں ساہرے ایڈ کرنا ہے نمبر ایک تین اور چھے یہ کرنا ہے سارا مطلب سارا ہی ہیں اس کے بعد نات یہ بھی سارا کریں گے یہ کافی امپورٹنٹ ہے سارے اس کے بعد پیغام ہے وحدانیت اس کا سارا کریں گے ٹھیک ہے اور باس حصہ نظم میں سے آپ نے باس اتنے چپٹرز ہی کرنے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے چپٹرز ہیں حمد ہے نات ہے میدانِ کربلا میں صبح کا منظر حلالِ استقلال بے جوانانِ اسلام اور پیغام اور اس کے بعد وحد دنیت حصہ غزل پہ آ جائیں تو میردہ کی میر کی غزل جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وردی کا ٹھیک ہے اس میں انہوں نے دیکھے کلاس ورک میں مطلب یہ کلاس ورک ہوا وہ کا پتہ نہ آپ کو کہ یہ جب کالج تھے چل رہے تھے ورکنگ تھے تب مطلب اس کو فالو کرنا تھا اب فی الحال اگر آپ کالج میں نہیں جا رہے تو یہ ٹیچرز کے لیے ہے کہ ٹیچرز اتنا کلاس میں پڑھائیں اور اتنا جو ہے وہ گھر کے لیے دیں تو آپ نے بیٹے سارا کرنا ہے سٹوڈنٹس کے لیے ہوم ورک و کلاس وقت دونوں انکلیوڈڈ ہیں ٹھیک ہے آپ نے مطلب ٹوٹل کرنا ہے جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا یہ جو ہے یہ آپ نے ساری کرنی ہے ٹھیک اس کے بعد خیدر علی آتش کی ہے عرضو تھی تجھے گھل کے روبرو کرتے یہ بھی ساری کریں گے اس کے بعد مرزا داغز کی جو غزل ہے خاتر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا یہ کریں گے اور اس کے بعد مومن خواہ مومن ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کیسے سے ہم اس کے بعد حسرت مہانی کی بلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں فیض احمد فیض کی ہے نہ گواہو نہو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گواہ دیا احمد ندیم کاسمی کی اب تو کچھ اور ہی اجازت دکھایا جائے تو یہ جو ہے جو ہومر کو کلاس ورک ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں یہ جو لاسٹ ہے نا اس میں دیکھیں نیچے ہومرگ پہ لکھا ہے سوال نمبر پانچ صرف کون سا کرنا ہے صرف دوسری غزل کے حوالے سے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد قوائدہ انشاء پہ آجائے مقالمہ نگاری دو دوستوں کے درمیان علم کے فائدے کے موضوع پر مقالمہ لکھنے ہیں بیٹے مقالمہ لکھتے ہوئے آپ نے کہاں پر سوالیاں نشان ڈالنا ہے کہاں پر قومہ کہاں پر ختمہ آپ نے اس کا دیان رکھنے ٹھیک ہے اسی کے مارکس ہوتے ہیں اس کے بعد دو دوستوں کے درمیان جہیز ایک سماجی برائی کے موضوع پر پھر دو سہیلیوں کے درمیان فیشن کے موضوع پر دو دوستوں کے درمیان انٹرنیٹ کے فوائد و نقصانات دو نوجوانوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی بیروزگاری کے موضوع پر مقالمہ دین بڑھتی ہوئی رشوت ستانی پھر دو دوستوں کے درمیان اس تم کے موضوع پر مقالمہ اور اس کے بعد دو دوستوں کے درمیان ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے موضوع پر کامن چیزیں ہیں ٹھیک ہے تھوڑی ایڈیشنل نالیج بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے بعد دو دوستوں کے درمیان گدہ گری جو ہے مانگنا جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ دو دو دوستوں کے درمیان ہم نصابی سرگرمیوں کے موضوع پر مقالمہ لکھنا ہے ٹھیک ہے ہم نصابی جو آپ کے کورس میں ہوتی ہیں اس کے بعد رودات جو ہوتی ہے ان میں میرا خیال ہے آر ہوتا ہے کہ آپ یہ کر لیں یہ کر لیں اب ایک دفعہ کوئیشن پیپر بھی دیکھ لیں صیرت النبی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب کی رودات جو ہے رودات کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کسی تفریحی مقام کی سیڑ کی کالج میں ہونے والی سلانہ کھیلو کی تقریب کی اپنے کالج میں یوم اقبال کے حوالے سے ہونے والے تقریب کی رودات یوم قائد آزم پر ہونے والی تقریب یوم آزادی پر منعقد ہونے والی تقریب کسی میش کانکو دیکھا حال اپنے کالج میں جلسہ تقسیم انعامات کی رودات کالج میں منعقدہ مقابلہ حسن انات کی رودات اور کسی شادی کی تقریب کی رودات یہ جو ہیں یہ آپ کو آنی چاہیے سارے کی سجدہ 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 اس کے بعد درخواستیں ہیں پرنسپل کے نام کریکٹر سرٹیفکیٹ کی حصول کے لیے لیپٹی کمیشنر کے نام اپنے علاقے میں پار کے قیام کی درخواست کالج کے پرنسپل کے نام سہر پر جانے کی درخواست آپ کو اپلیکیشن لکھنی ضرور آنی چاہیے اردو میں بھی اور انگلیش میں بھی بچے بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں لیکن اپلیکیشن لکھتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں مجھے فلان لکھ دیں مطلب اپلیکیشن لکھنا سیکھیں اور اچھی والی سیکھیں بہت سارے یوٹورالز ہیں آپ جو ہے اسے سیکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی بیسٹ اپلیکیشن لکھنی آنی چاہیے اس کے پرنسپل کے نام اور پھر جیرمین بلدیا کے نام پھر بلدیا کے نام صفائی کے لیے پرنسپل کے نام جرمانہ جو ہے معفی کے لیے پوسٹ ماسٹر کے نام پارسل گمشدگی کی بابر درخواست تحریر کرنی ہے اس کے بعد یہ جتیمی ہے آپ ان کو بلیز نشان لگا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی دس ہے ٹھیک ہو گیا درخواست ہے آپ کے سمارٹ سلیبس میں وہ بھی ٹوٹل دس ہیں اس کے بعد اسادزہ کرام سے کہا گیا کہ بچوں کو تحفیم کی مشرق کرائیں اور ہومک بھی دیں اور تلخیص ٹھیک ہے یہ آپ نے کرنی ہے شیری اسطلاحات میں کافیہ ردیف مطلع اور مقتہ یہ پیپر میں ضرور آتے ہیں ٹھیک ہے تشبیح تلمی اور استعارہ یہ سب جو ہیں انتہائی ایزی ہیں اور بچے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جملوں کی درستی جو ہے ٹھیک ہے جملوں کی درستی درستگی میں جو ہے وہ ساب آ جاتا ہے کہ مجھے اخبار پڑھنی ہے یہ وہ اس طرح کا ان کو ٹھیک کر کے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب جو ہے ان کے پرکٹس کریں جب آپ پارڈ پارڈ کے بھور ہو جاتے ہیں تو پھر اردو کو پکڑا کریں تو تھکن اتر جاتی ہے میرا خیال ہے کافی زیادہ تک تو اللہ تعالی ہماری مدد کریں اللہ حافظ فی اماد اللہ اتنا ہی ہے ٹھیک ہو گیا